اسلام علیکم فیورز خوشخبری سیریز کی نئی اپیسوڈ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا میرز بان عبد الرحمان آج ہم آپ کے لیے دو خوشخبریاں لے کر حاضر ہوئے ہیں آج کی پہلی خوشخبری تو ہی ہے کہ سن دوہزار بیس میں حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں سے انویسمنٹس لانے کے لیے ایک سکیم کا اعلان کیا اس کا نام تھا روشن ڈیٹر اکاؤنٹ اس کے ذریعے وہ پاکستان پیسے بجوا سکتے ہیں پاکستان میں پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں سٹاک ایکسچینج کے اندر گھر لے سکتے ہیں اب گاڑی لے سکتے ہیں یا پھر پاکستان سیڈیفکیٹ لے کر اس کے اوپر منافع کم آ سکتے ہیں تو خبر یہ ہے کہ اب تک ایک سو پجتر ممالک سے اوورسیز پاکستانیوں نے تین ارب سولہ کروڑ ڈالرز پاکستان بجوا دیئے ہیں اور یہ رقم جو ہے وہ جو روٹین کی ریمیٹنسز آتی ہیں اس کے علاوہ ہے آج اس کو جانیں گے اور پھر جانیں گے کہ اگر یہ رقم نہ آتی تو اس وقت پاکستان میں ڈالر اتنے کا ہونا تھا اتنا زیادہ ہونا تھا اس خبر کو ڈسکس کریں گے جبکہ آج کی دوسری خوشخبری ہے پاکستان کا ایک اہم ادارہ پورٹ کاسم جو پاکستان کی تین بندرگاؤں میں سے ایک ہے اس کے منافع کے اندر قدشتہ تین سالوں کے دوران تین گناہ اضافہ ہوا ہے جو پہلے ان کا منافع چھے ارب روپے تھا وہ اب بڑھ کر انیس ارب ستر کروڑ روپے آ ہو گیا ہے اس خبر کو پروگرام کے دوسرے سے میں ڈسکس کریں گے پہنے چلتے ہیں روشن ڈیٹل اکاؤنٹ کی طرف جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ایک فسیلٹی دی تھی کہ وہ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اس میں پاکستان کے اندر اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور اپنے برونے ملک کے اکاؤنٹ سے جب چاہیں پاکستانی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور وہاں سے واپس پیسے نکال بھی لیں اور اس پیسوں کو وہ چاہے تو اپنے استداروں کو بھیجیں یا کہیں انویسٹ کریں تو اس کا شروع میں ٹرینڈ سلو تھا ہمیشہ ہر چیز کی طرح لیکن اب اس کو تقریباً سولہ ماہ گئے ہیں اور سولہ ماہ کے اندر تین ارب سولہ کروڑ ڈالرز اضافی پاکستان آئے ہیں یہ جو رہمیٹنسیز کے صورت میں پاکستان کو پیسے آتے ہیں اس سکیڈر میں کاؤنٹ نہیں ہوتے اب تقریباً ہر مہینے دھائیس سو ملین ڈالر جو ہیں اوورسیز پاکستانی اس مد میں بھیج رہے ہیں اور اب تک تین لاکھ بائیس ہزار چار سو تریسٹھ بینک اکاؤنٹس اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستانی بینکوں میں کھول لی ہیں اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے وہ کس طرح آپ دیکھیں کہ ایک ارب ڈالر کی ہمیں آئی ایم ایف نے اس دینی ہے اور اس نے ہمارے ناکو چلے چبوا دیئے ہیں ساڑھے تین سو ارب روپے کے ٹیکس یا ٹیکس اگزمشنز ختم کرنے کا ہمیں حکم دیا ہوا ہے ہم مجبور ہے کرنے کے لیے تو دیکھئے ان اوورسیز پاکستانیوں نے تین ارب سولہ کروڑ ڈالرز بجوا دی ہیں اب پرابلم کیا ہے اتنے سارے ڈالرز آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان کا خسارہ پاکستان کا خرچہ اس قدر زیادہ ہے کہ ہم تمام تر ایکسٹر کمائی کے باوجود بھی اپنا ساٹھ ستر فیصد خرچہ خسارہ پورا کر پا رہے ہیں باقی پورا کرنے کے لیے جو تیس چیلیس پرشنہ میں ابھی بھی دنیا بھر سے کرز لینا پڑ رہا ہے وہ کیوں اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جب پیپلز پارٹی کے قومت آئی سن دوہزار آٹھ میں تو اس وقت پاکستان نے جو کرز اور سود اپس کرنا ہوتا تھا وہ سال کا ڈھائی ارب ڈالرز ہوتا تھا صرف پیپلز پارٹی نے خوب کرزے لیے اور کوئی خاص ڈیمز بھی بنے کوئی موٹر ویز نہیں بنی بس آیاشیوں تلاشیوں میں خرچ کر دیئے گئے اس کرز کو پر لگئے اور پانچ سالوں کے اندر یہ پیمنٹ ڈبل ہو گئی دھائی ارب ڈالرز سے بڑھ کر دوہزار تیرہ چودہ کے اندر جب نون لیگ اکومت لی تو ہم نے ہر سال ساڑھے پانچ ارب ڈالرز ادا کرنے ہوتے تھے پھر کیا ہوا نون لیگ بھی آئی اس نے خوب سارا کرز لی ہاں موٹر ویز بنائی اس میں دوسری رائے نہیں لیکن اس نے انڈسٹی نہیں لگائی ڈیمز نہیں بنائی جنہوں نے پیسے کم آکے لٹانے ہوتے ہیں بجنی گھر لگائے تو بہت مہنگے لگائے اس کا کیا ہوا تو ان کے دور میں ساڑھے پانچ ارب ڈالرز ہر سال ادا کیے جا رہے تھے لیکن جب پی ٹی اے کا حکومت ملی تو اس وقت ہم نے ساڑھے گیارہ ارب ڈالرز ہر سال ادا کرنے تھے اور اب ہم ساڑھے بارہ ارب ڈالرز ہر سال ادا کر رہے ہیں ہمیں پچھلے کرزیں اتارنے کے لیے نیاک کرز دینا پڑ رہے ہیں ابھی ہم اپنے جو خراجات ہیں وہی پورے نہیں کر پانے ہیں ہماری امپورٹس ہی تقدر زیادہ ہیں یعنی کہ دو ارب ڈالرز کی تو ہم صرف موبائل فون کی امپورٹس کرتے تھے وہ موبائل فون جو آج سے دس سال پہلے انڈیا میں بننا شروع ہو گئے بنگلہ دیش میں بننا شروع ہو گئے ہم سوئے رہے ہیں ہم امپورٹ کرتے تھے اور خوش تھے اب جا کے قومت نے کو ساٹھ پٹھنے موبائل فون پاکستان میں خود نانا شروع کی ہیں تو اس طرح کے مجموعی خسارے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں اب بھی دنیا سے کرز لینا پڑتا ہے اگر یہ کوششیں نہ ہوتیں جو اس وقت ایک سپورٹس بڑھ رہی ہیں ریمٹنسز بڑھ رہی ہیں اور یہ جو آر ڈی اے کے پیسے ہیں تو یقین کیجئے جو ڈالر ہے وہ دو سو روپے سے اوپر ہو چکا ہوتا تو یہ پھر بھی جو ابھی کنٹرول ہے ایک سو ٹھتر ایک سو سی کے درمیان رکا ہوا ہے یہ بھی اضافی پیسوں کے وجہ سے رکا ہوا ہے نون لیگ کا دور بھی ہوتا تھا دو سو روپے کراوس کر چکا ہوتا کیونکہ نون لیگ جتنے کرزے لے سکتی تھی اس نے لے لیے اس کے بعد جو باری آئی ہے اب آئی ایم ایف کہتا ہے آپ تو پہلے سے ڈیفالٹ رہے ہیں آپ تئیس مرتبہ ہمارے پاس آئے وعدے کیے آپ نے وعدے پورے نہیں کیے اب آپ پہلے وعدہ پورا کریں گے پھر ہم آپ کو کس دیں گے پہلے پاکستان کیا کرتا تھا کہ آدھے وعدے پورے کر کے پیسے لے لیتا تھا اور جو مشکل فیصلے ہوتے تھے وہ نہیں لیتا تھا لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان مشکل فیصلے لے رہا ہے جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس دینے پر پاکستان مجبور کر رہا ہے تو یہ اچھا ہے یہ کسی نہ کسی کو کرنا تھا تو یہ ان کی قسمت میں آگئے ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اس سے پاکستانی معیشت بہتر ہو تو اب یہ جو پاکستان میں پیسے آ رہے ہیں امید ہے کہ جو روامانیتی سال ہے اس میں پاکستانیوں کو انشاءاللہ ساڑھے تین ارب ڈالر سے چار ارب ڈالر اضافی حاصل ہوں گے ریمیٹینسیس کے علاوہ وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کشن ہوگا اور اوورسیز پاکستانی کو تھوڑے نہیں ہیں یہ ایک کروڑ بیس لاکھ اوورسیز پاکستانی دنیا ور میں شیٹلڈ ہیں اور ان کی جو معیشت بتائی جاتی ہے جو جی ڈی پی ہے وہ پورے پاکستان سے زیادہ ہے پاکستان کی یہ ڈاکومنٹڈ جی ڈی پی گدشتہ سال رہی وہ سوہ تین سو ارب ڈالرز رہی لیکن اوورسیز پاکستانیوں کی جو جی ڈی پی ایسٹیمیٹ کی جاتی ہے وہ پانچ سو ارب ڈالرز ہے تو اگر ہم اپنے بھائیوں کو فسیلٹیٹ کریں ان کو ائرپورٹس پر فسیلٹیٹ کریں ان کو پاپٹی کی لینے میں فسیلٹیٹ کریں باقی جگہ فسیلٹیٹ کریں تو یقین کیجئے آئی ایم ایف ہمارے سامنے کیا بھیجتا ہے یہ جو آئی ایم ایف نے چھئی ارب ڈالرز دینا ہے یہ ساٹھ ارب ڈالرز یہ اوورسیز پاکستانی ہر سال پاکستان ایم ایسٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ان کے لیے سازگار ماحول ملانا ہوگا اگر ہمت کوشش کر رہی ہیں لیکن ابھی بھی آئیڈیل پوزیشن نہیں ہوئی میں چاہتا ہوں اس کو مزید بہتر کیا رہے ہیں اس ایک سے جلتے ہیں آج کی دوسری ہم خوشقبری کی طرف تو پاکستان کی ایک پورٹ ہے پورٹ قاسم اس کا منافع دن بر دن بڑھ رہا ہے ایک ایفیشنسیز لائی جا رہی ہیں اخراجات کو گھٹایا جا رہا ہے تو سن 2017-18 کے اندر ان کی جو کل آمدن تھی وہ ساڑھے آٹھ عرب روپے تھی ڈھائی عرب روپے انہوں نے جو ہے ٹیکس ادا کیا اور جو ان کو بچت ہوئی جو نیٹ پروفٹ ہوا وہ تھا چھ عرب روپے اس کے بعد باری آتی ہے سن 2019-2020 کی تو اس سال کے اندر انہوں نے جو آمدن کمائی وہ تھی اکیس عرب ساٹھ کروڑ روپے ٹیکس دیا ہے چھ عرب بیس کروڑ روپے اور جو نیٹ آمدن تھی وہ تھی پندرہ عرب تیس کروڑ روپے جو گزشتہ سال گزر ہے دوہزار بیس اکیس اس سال کے اندر انہوں نے تو بالکل ٹرن آراؤنڈ کیا آمدن کمائی ستائیس عرب پچاس کروڑ روپے ٹیکس دیا آٹھ عرب روپے اور جو نیٹ آمدن تھی ان کی وہ تھی اننیس عرب ستر کروڑ روپے یعنی کہ صرف تین سالوں کے اندر اس ایک ادارے نے اپنی آمدن کو تین گناہ سے بھی زیادہ بڑھا لی ہے یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے ایک تو اداروں کے اندر ڈیٹلائزیشن آ رہی ہے پھر جو پورٹ کاسم کے ساتھ ہزاروں اکڑکا جو انڈسٹریل پاک تھا وہاں پر ڈیڑھ کروڑ روپے میں پلوٹ ملتا تھا ایک اکڑکا اور ڈیڑھ کروڑ روپے رشوت دے کر اس کو اب باہر جا کر پچیس کروڑ روپے کا بیج دیتے تھے کیسے دیاری تھی منسٹر کو ڈیڑھ کروڑ پر رشوت دی اس کے ساتھ ڈیڑھ کروڑ روپے اکانڈ میں جامع کر آیا اور باہر جا کر بائیس کروڑ روپے کی اضافی جاری لگا لی اب اس کام کو روگ دیا گیا ہے اب اس پہ بالکل بین لگا دیا گیا ہے اور فی ایکڑ کیمت پانچ کروڑ روپے کم از کم کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت ساری لیکجز تھی کرپشن تھی کرائے کے اوپر ٹک بوٹس لی ہوئی تھی لاکھوں کرونوں ڈالرز میں ان کا کرائے دیا جارہا تھا اب اپنی ٹک بوٹس لے لی ہیں شپس جو ہیں اب وہ پین ایسی خرید رہا ہے تو یہ ایک ایسی ڈیویلپمنٹ ہے جو کہ پاکستان کو بلو اکانومی کے اندر پاکستانی سی پورٹس کو بہت تگڑا کر سکتے ہیں اور پاکستان کے پاس گیارہ سو کلومیٹر کا ایک ایسا شاندار ساحل ہے جس کے پر پانچ سے چھے بڑی بندرگائیں بنانے کی قدرتی جگہ موجود ہیں ابھی ہم صرف تین بنا چکے ہیں ہم تین مزید بنا سکتے ہیں اللہ نے میں اتنا پوٹنشل دیا ہوا ہے تو ہم نے کبھی اس چیز کو فوکس ہی نہیں کیا اور پھر ہمارے پاس گھاک بھی ہیں یعنی کہ پورا سینٹرل ایشیا گریٹر سینٹرل ایشیا کے چودہ ممالک وہ ہمیں کہتے لی کمزوریاں بھی ہمیں کبھی ان کو فسلیکٹ نہیں کیا اب آہستہ ایسا چیزیں بہتر ہو رہی ہیں بائیس کروڑ کا ملک ہے اس کو تبدیل نہ تو دو چار سالوں میں کیا جا سکتا ہے لیکن بطور مسلمان ہمیں اللہ گھر امید ہے کہ جس طرح یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں آہستہ ایسا انشاءاللہ اگلے دس سال اگر یہ تسلسل جائے رہا تو ہم واقعہ تاں ایک بہت مضبوط معیشت کے طور پر دنیا بھر میں جانے جا سکیں گے ان الفاظ کے ساتھ اپنے مریض مارم عبدالنمار کو جاہد دیجئے اللہ نے کے بعد